باہر رحمن الرحیم حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی یتیم پر خرچ کرنا کسی مسکین پر خرچ کرنا یہ ایک صدقے کا ثواب ہے اور اپنے قریبی رشتہ دار پر خرچ کرنا یہ دو صدقوں کا ثواب ہے ایک صدقے کا ثواب ملے گا ایک صلح رحمی کا ثواب ملے گا اس کی بہت سی وجوہات محدثین نے لکھی ہیں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے حالات معلوم ہوتے ہیں بہن کے حالات معلوم ہیں بہن کو اپنے بھائی کے برے حالات معلوم ہیں وہ ان برے حالات سے آشنا ہے کہ میرے بھائی کے گھر میں اتنی دن ہو گئے کھانا نہیں بن رہا میری بہن کے گھر میں اتنے دن ہو گئے کہ اچھا کھانا نہیں بن رہا ہمارے بہنوئی کے حالات کمزور چل رہی ہیں تو اس کو مسجدوں میں افطاریاں کروانے کی بجائے اس کو لوگوں کو عمرے پر بھیجنے کی بجائے اس کو اپنے اور فلاحی کام کرنے کی بجائے اسے چاہیے کہ راشن لے ایک بوری میں بند کرے اور اپنے بہن کے دروازے تک پہنچا دے جب اس کی بہن اس راشن سے اپنا پیٹ بھڑے گی نا تو یقیناً جہاں اس کی انتریاں ٹھڑیں گی اور وہاں اس کی دعا براہ راست اللہ کے عرش تک پہنچ جائے گی اور اس صدقہ کرنے والے اس بہن کے راشن کا انتظام کرنے والوں کی سات نسلوں کے رزق کا اللہ انتظام فرما دے گی اور دیس کی وجہ محدثین نے لکھی ہے کیونکہ گھروں میں اختلافات ہوتے ہیں قریبی رشتہ دار بہن نے بھائی کے سامنے بات کر دی اب بھائی کہتا ہے نہیں جی چھوٹی ہو کر وڑی ہو کر میں باپ کی جگہ تھا ایسے اس نے بات کیوں کی نرازگی کا اظہار ہوتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو صدقہ صلح رحمی کے لیے دو رشتہ داروں کو دو تمہیں دہرہ ثواب ملے گا اب یہاں پر یہ نفس ہمیں روکے گا نہیں نہیں ادھر صدقہ نہیں دینا کیوں ادھر راشن نہیں دینا کیوں اس نے تیری بیزتی کی ہے اس نے تیری توہین کی ہے پرہ مجمع میں اس نے تیری خلاف باتیں کی ہیں تو یہی پر تو نفس پر لا کی تلوار ہے کہ نہیں میرے اپنے نفس وہ میری ذات کے متعلق تھا لیکن ثواب مجھے اسی بہن سے بھی زیادہ ملے گا ثواب مجھے اسی خالہ سے زیادہ ملے گا ثواب مجھے اسی چاچا سے زیادہ ملے گا اس کا چاچا مڑا ہے اس کے حالات کمزور ہیں بچارہ محنت مزدوری کرتا ہے اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو یقینا اس کو دینا اللہ جللہ جلالہ اتنا اس بندے پر خوش ہوتے ہیں